واقی لینڈو ویسے تو یہ شبت سپینش ہے پر اس کا مطلب میرے اوپر ایک دم صحیح فٹ ہوتا ہے کیونکہ میرے لئے بھی راستے کا نبو منزل تک پہنچنے سے زیادہ ضروری ہے اور آج کے اس سفر میں مجھے منزل کا پتہ نہیں ہے بس ساج پاس کروز کرنے کی خوشی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے صبح کے ساڑھے چھے بجے میرے ٹائنی بیڈروم سے بس گائز دکت یہ ہے کہ ہم ایسے ٹیڑے بیٹھ سکتے ہیں گائز ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں ہم تھوڑا لیٹ چل رہے ہیں اب تک تو ہمیں کافی آگے پہنچ جانا چاہیے تھا بٹ کوئی بات نہیں ہم نے سارا سامان پیک کر دیا ہے جیسا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس بار تھوڑا اچھے جیسے سامان پیک ہوا ہے اور سامان ایسے پیک ہوا ہے کہ جب ہم لنچ کرنے کے لئے اتریں تو صرف ہم سٹووو ٹیبل اور دونوں ہماری چیئرز یہ ریڈیلی ایکسیسیبل ہیں سب سے اوپر یہی رکھی ہوئی ہیں تو چلو چلتے ہیں ساچ پاس کی اور کافی ایکسائٹیڈ ہیں ہم دونوں جس حساب سے ہم چل رہے ہیں اور جس حساب سے نجاریں دکھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہم ٹائم پہ پہنچ پائیں گے آپ خود ہی باتاؤ اگر یہ نجار آپ کے سامنے آ جائے تو کیا آپ نہیں رکھو گے بھائی صاحب یہ جو ڈرائیو ہے نا it's pure pleasure تو آپ جندگی میں ایک بار ضرور آئے ہیں آپ ساچ پاس تک مچ جائیں وہ تھوڑا ڈیفیکل ٹرین ہے اگر آپ کو confident feel نہیں ہوتا تو پر یہاں تو ضرور آئے ہیں جیسے ہم ڈالوزی آتے ہیں چمبہ آتے ہیں ہم یہ جو بیوٹیز ہیں یہ مس کرتے ہیں میں دو بار ڈالوزی آ چکا ہوں اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کتنی سندر جگہ بھی ہے بہت صحیح ہے بھائی چھوٹی چھوٹی پانی کی سپیمز چل رہی ہیں ہلکے ہلکے روڈوں میں گٹے ہیں اور پورا ڈیم ہے ہم لوگ ڈیم کے دوسری سائیڈ آ گئے ہیں گایز اور جو یہ دریش ہے نا میں نے تو پہلی بار ہی دیکھ ملکہ ایک بار میں نے بینگلور میں دیکھا تھا میں نے سو کلومیٹر کی سائیکلنگ کی تھی میں ایک ڈیم پہ گیا تھا اور ایک میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں پر جو پاڑوں کے وارٹر کا فلو ہے نا بھائی وہ بینگلور کے فلو ملکہ بینگلور کا فلو اس کا مقابلہ نکت رہتا تو سیڈے ملکہ بینگلور کا فلو ملکہ بینگلور کی بہتا ہے ملکہ بینگلور کی بیفر ہے لگ بگ 50-55 km اور اب ہم mostly climb بھی کریں گے کیونکہ ساج پاس ہے لگ بگ 4500 میٹرز پر تو ابھی ہمیں تین کلومیٹر ہائٹ گین کرنی ہے آلسو ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں ہم لوگوں نے دو دو کے لے کا رکھے اور انڈے کھا کے نکلے تھے تو اب تھوڑی دیر میں رکیں گے اور بڑی کا کھانا کھائیں گے گائز اب یہ بھی ہم نے لیا ہے ایک کوفی بریک ابھی لنچ کرنا باقی ہے پسے بارہ بجنے والے ہیں باٹھ ہم کوفی پیتے ہیں ڈسکٹ بھی کھا لیتے اس کے بعد ساڑھے بارہ ایک بجے کے بیچ میں لنچ کریں گے جب ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے ویو بھی بڑی اچھی تھی اور کوفی پینے کا من بھی کر رہا تھا تو ہم رک گئے میں آپ کو تھوڑا سیٹ اپ دکھاتا ہوں کہ میں نے یہ اپنی چیر لگا لی ہے یہ ہو رہا ہے پانی گرم کافی اس میں ڈال دی ہے پانی گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے اور فیلٹر کر لیں گے ابھی ڈرون بھی اڑائیں گے یہ آگے ہوتکرش کی چیر جتنے میں آپ نے ڈرون شورٹس انجوائی کی اتنے میں ہماری کوفی بن کے ہو چکی ہے تیار اب ہم لے رہے ہیں کوفی کا آنند بہترین موسیقی 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 بھائی صاحب کیا ہی کہوں گا میرے سامنے بھی تین سٹریم سے پانی آ رہا ہے بلکل وائٹ وارٹر ایک تم جس کو کہتے ہیں نا رائٹ ڈریکٹ فروم دا گلیشیر منرال وارٹر بلکل چیلڈ ہوگا یہ تیمپریچر بھی کافی کرکیا ہے پہلے لگ بگ ہم نے شروع کیا تھا پہتیس سے ابھی ہم سترہ ڈگری پر ہیں اور لگ بگ ساڑھے تین ازار میٹر کی ہائٹ پہ ہیں جیسے جیسے اوپر جائیں گے تھند بڑتی جائے گی تو تھوڑی دیر میں ہمیں اپنی jackets نکالنی پڑے گی اور سمیں ہو رہا ہے تو باون اور مجھا آ رہا ہے 840% سرمیٹ 540% 540% 540% 640% 640% 640% ساچ پاس سے ہے لگ پاک تین چار کلومیٹر نیچے ابھی ہم نے ڈرون اڑانے کی کوشش کی تھی پر میں ابھی بتاؤں گا ہوا کیا اور ہم نے وڈی پیان لیا ہے کیونکہ اب دیرے دیرے تھنڈ بڑھ رہی ہے اور اوپر تو بہت بڑی ہے تھنڈ ہوگی تو اس کے اوپر میں ایک اور جیکٹ پیان لوں گا تو ایسا کچھ درشت ہے یہ روڈ ایسے یوں کر میں ہے جیسے نیچے بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ یہاں جا رہا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا پیچھے ڈرون لے جاؤں گا اور گروہ میں گاڑی اوپر چڑھتی ہوئی دکھے گی بٹ بکیز اتنا وہ ہے تھوڑا سا جیسے ڈرون اڑایا ڈرون کے اوپر ایسے پانی کی بندشی ہو گئی اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا ڈرون میں ایکسپٹ بادل تو پھر we got the ڈرون back موسیقی 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 آپ کو اتنا اچھا ایکسپیرینس دینے کے لیے ہم کافی کئی انگل سے شورٹ لے رہے ہیں تو میں آپ سے یہی گجارش کروں گا کہ آپ ہماری میانت کو لائک کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مست ہیں دیواریں ہیں پرف کی آج پولیس والا پوچھ رہا تھا موسیقی پہ کی بھائزہ آپ انپوپلر سے پوپلر کب ہو گئے تو میں نے بھی یہی بولا کہ آپ کراو گے جب ہو جائیں گے ہم تو پوپلر ہم تو تیار بیٹھے ہیں تو بس وئی ہے آپ کرا دیجئے ہم تو پوپلر ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جو یہ گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کو بھوت گراؤنڈ کہتے ہیں آپ کو وہاں سے ایسا راستہ دکھ رہا ہوگا وہ راستہ ساج پاس سے نیچے اترنے کا ہے میرے خیال میں یہاں پہ کہیں پہ ساج پاس ہے مول موسٹ ساج پاس پہ چلیے آگئی میری دیں موسوٹ ساج پاس موسیقی 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 دس ایک ڈگری ہوگا کھنڈی ہوا چل رہی ہے تو شاید پانچ ڈگری ہی فیل ہو رہا ہے شوز اتار دے بھائی نیچے ہی ابھی مندر بھی چلیں گے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیا سین ہے اگر میں آتا تو یہاں کہیں کیمپ کرتا میں نا ڈر رہا تھا کیونکہ اس ایریے کا ادھر جو یہ گراؤنڈ ہے اسے بھوت گراؤنڈ کہتے ہیں تو بھائی اتنی دیرنگ نہیں ہے ایڈوینچر کر لیتے ہیں پر بھائی ایسے ایڈوینچر نہیں کرتے خوشی دیکھ رہا بھائی چہرے پہ ہاں 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 بھی نہیں ہے چلو ہم مندر ہو کے آتے ہیں تھوڑا دکھاتے ہیں مندر آپ کو یہ اوپر مندر جائے شنکر کی جائے بھولے بابا جائے ماتا دی جائے شنکر کی جائے گھر ہونے جا رہے ہو بھائی لوگ اوپر سٹھ سٹھ کے وہاں گھر بنا رکھیں لوگ انہیں پتھنا سے اوپر تو پہنچی ہو ہم نے جائے ماتا دی ہمارے ٹرپ کو بڑھیا بناو ہم نے ایسے بناو ہمیں خوش کریں کیا ہوا شہ رہا ہونے جائے ہوا شہ ہم نے جائے ماتا دی ہمارے ٹرپ کو بڑھیا ہے ہم نے جائے ماتا دی ہمارے ٹرپ کو بڑھیا ہے ہم نے جائے ماتا دی ہمارے ٹرپ کو بڑھیا ہے موسیقی موسیقی فینلی آفتر پانچ گھنٹے فائیو آورز ہیوٹی پاتھ کاری دار میک بیک ہیوٹی پانچ گھنٹے فائیو آورز شاری به ساتھ بجنے والے ہیں 6.50 بٹ ہاں ہے تھوڑا ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک افتہ ہوتا ہے تو ہیوٹی پاسری ساتھ بجے تک اندھیرہ ہوتا ہے میں نہیں تو کوئی ہوتی ہوتی جب پر ناگے کیا سکتے ہیں تب نہیں آئیں گے نا کادو میں ایک تو بھائیے لیکن کی بھی ہمت ہے بھائی ٹو کر کے لیے آئیو سکو گائیز از یو کین سی ایک ہم بہت ہی جوردار جگہ پہ پہنچ گئے ہیں this is the helipad of killard ہم killard helipad پہ ہیں اور ہم یہاں پہ اپنا ٹینٹ لگا رہے ہیں چار سال سے بھائی جائے چار سال سے ہم کوئی helikopter نہیں آیا اور باقی ٹوریسٹ بھی سنائی نہیں پہ ہم اپنا فیٹ اپ کرتے ہیں تو ٹینٹ لگاتے ہیں گاڑیاں کڑی کرتی ہے ٹینٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا ملیں گے ٹینٹ لگاتے ہیں ٹینٹ لگاتات ٹینٹ لگتا بھی ٹینٹ کڑی سے زیادت ٹینٹ لگتا بھی Foldмуśliی گاتڑیاں ٹینٹ لگات قدار بھی